بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں پروفیسر شیزہ آج پاکستان جو ہے وہ انگلینڈ کے ساتھ میچ کل رہا ہے اور سب لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہیں اور اسی طرح کی ایک سپیشل پرسنیلٹی جو کہ نسیم شاہ جس کو کون نہیں جانتا کہ کرکٹ ٹیم میں جو ہے وہ سپیشل کردار ادا کرتے ہیں آج ہم آپ کے لئے ایک سرپرائز لے کے آئیں دیکھئے یہ ہم موجود ہیں نسیم شاہ کے گھر پر اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ نسیم شاہ کے گھر کا کیا ویو ہے ان کا کیا جو ہے وہ لائف سٹائل ہے پھر ہم ان کے فیملی ممبر کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ بات کروائیں گے تو چلیے چلتے ہیں نسیم شاہ کے گھر آشام علیکم چلے ناظرین آئیے چلتے ہیں نسیم شاہ صاحب کے گھر اور آپ کو دکھاتے ہیں جو انہوں نے میڈلز بغیرہ لیے ہیں اور میچ کا کیا چرچہ چلنا ہے آجیں 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 دیکھائیں تو جی ناظرین دیکھئے نسیم شاہ کے گھر ہم آج موجود ہیں اور ان کا کیا چرچہ چلنا ہے آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر آج آپ دیکھیں کہ کیسا فیل ہو رہا ہے سب کو اور یہ کس طرح جو ہے وہ رونک چاہی ہوئی ہے پاکستان انگلنڈ ٹیم جو فائنل کے ساتھ آج جو ہے وہ میچ کھیل رہی ہے تو دیکھئے یہ سارے مناظر ہمارے ساتھ رہیے گا یہ نسیم شاہ کے والد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم جانتے ہیں ان کے ویوز کے میچ جو آج چل رہا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ خیریت ہے الحمدللہ انگل جی نسیم شاہ صاحب کے بارے میں ہم پوچھیں گے کہ کیا سیچویشن چل رہی ہے میچ میں بس ہم دعائے دے رہے ہیں اور باقی اللہ کا کام ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں اللہ کرے اللہ ان کو بس وکٹے جلد دے اور اللہ ان کو اور کیسا محسوس کرتے ہیں نسیم شاہ صاحب کا چرچہ ہر بچے کی زبان پہ ہر بندے کی زبان پہ آتا ہے جب بھی کرکٹ میچ کا جو ہے وہ نام لیا جاتا ہے تو ہم دعائی دے رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کیونکہ ان کا نام لوگ لے رہے ہیں تو ہم خوش ہو رہے ہیں آپ نے کبھی سوچا تھا کہ نسیم شاہ صاحب اس مقام پہ پہنچیں گے ہم نے تو نہیں سوچا تھا مگر اللہ نے جس کو پہنچانا ہو وہ پہنچ سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کے ناظرین دیکھئے گا ان کے میڈلز بغیرہ جو ہے وہ نسیم شاہ کے ساری جگہ لگے ہوئے ہیں ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں جی ناظرین تو ہم چلتے ہیں باقی آپ کو گھر جو ہے وہ سارا دکھاتے ہیں کہ ان کا گھر کس طرح کا ہے اور پھر ان کے بائی سے جو ہے وہ بات چیت کریں گے اور آپ کو تفصیلات سے اگاہ کریں گے تو دیکھئے گا نسیم شاہ نام بچہ لیتا ہے کوئی بھی جو لیتا ہے نسیم شاہ کا نام تو پاکستان کے کرکٹ ٹیم کا چمکتہ ستارہ جو ہے وہ سب کو پتا چل جاتا ہے کہ نسیم شاہ کس کا نام ہے اور کیا سوچیشن ہے جی ناظرین نسیم شاہ پاکستانی کرکٹر پلئیر جو کہ بہت فیمس ہیں آج وہ تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے کیونکہ وہ میچ کھیل رہے ہیں ان کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو چھوٹے ہیں ان سے اور عبیت شاہ ان کا نام ہے ان سے ہم جانتے ہیں کہ نسیم شاہ کا لائف سٹائل کیسا ہے اور ان کی کس طرح کی زندگی جو ہے وہ گھر کے محال میں گزرتی ہے اسلام علیکم عبیت کیسے ہیں آپ عبیت نسیم شاہ کے حوالے سے تو جب بھی نام لیں ہر بندہ جانتا ہے ہر بچے کے نام پر جو ہے زبان پر نسیم شاہ کا نام ہوتا ہے تو آپ کیسا نحسوس کرتے ہیں جب ان کا نام جو ہے وہ اتنی دنیا میں پبلش ہوتا ہے تو گھر والے کی فیلنگز اور آپ کی کیسی فیلنگز ہیں جی بلکل خوشی ہوتی ہے کیونکہ وہ کھیلتے ہیں اتنے کراوڈ میں اور لوگ ہمیں اس طرح آکے ہمیں کہتے ہیں کیا رب کب آئی کھیل رہی ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے آپ کبھی سوچا تھا آپ نے کہ وہ اس مقام پہ پہنچیں گے نہیں بلکل بھی نہیں سوچا تھا کیونکہ ہمارے ذہن میں اتنا نہیں تھا کہ نسیم پاکستان پاکستان کی ٹیم میں جائے گا اور اس طرح اتنے کراوڈ میں کھیلے گا اور پھر لائیو مطلب لوگ کے سامنے کھیلے گا تو بلکل بھی امید نہیں تھی اور جس طرح وہ ٹیم میں ہے تو بہت خوشی ہو رہی ہے جی ناظرین جس طرح کے پاکستان فائنل میں انٹر ہوا اور یہ بڑے ہی فخر کی بات تھی ہمارے لیے کہ انسپیکٹیڈلی ٹی ٹونٹی میں جو ہے وہ شامل ہو گیا اور جو ہے پاکستان انگلینڈ کے ساتھ میچ کھیلے تو ابیت کیا آپ لوگوں کو امید تھی کہ اس طرح جو ہے یہ فائنل میں چلا جائے گا اور جو نسیم شاہ کا رول تھا اس کے بارے میں کیا کہیں گے جی بلکل پہلے تھے امید تھی کہ فائنل میں مطلب جائے گا اور ورڈ کپ جیت کہے گا لیکن پھر پہلا میچ انڈیا سے ہار گیا اور پھر زمبابیا سے تو پھر امید ہی توڑے سے نہ ٹوٹ گے تو ہم نے سوچا کہ عرب تو آپس آئیں گے لیکن پھر نیدر لینڈ نے افریقے کو ہرائے اور پاکستان کو انٹر گرائے ورڈ کپ میں تو اس کے بعد ابھی پورا امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ورڈ کپ جیت کہے گا چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہے وہ نسیم شاہ کی کاپی کرتے ہیں اور نام لے کے میچ کھیلتے ہیں تو کیا آپ بھی ان کی کاپی کرتے ہیں جی بلکل میں بھی کرتا ہوں اور ساتھ ہی کھیلتا ہے تو اس کو دیکھ کے اور اسی طرح کرتا ہوں تو ابھی آپ کیا کر رہے ہیں آپ بھی کرکٹ میچ کے میں انٹر ہو چکے ہیں جی بلکل میں بھی سکسٹین کھیل رہا ہوں اور ابھی سیل نائنٹین کھیل رہا ہوں ماشاءاللہ اس مطلب آپ بھی اپنی کومنٹ ٹیم میں وہ شامل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں جی بلکل کوشش کر رہا ہوں اور باقی اللہ کے ہاتھ میں جس مقام پہ اس نے پہنچا اچھا ہو بہت جو لاس ٹیم نسیم شاہ نے کھیلا اور انیسپیکٹڈ پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان جیت گیا اس ٹیم گھر کی کیا فیلنگز تھی اور آپ لوگوں نے کس طرح خوشی سیلیبریٹ کی جی بلکل ایشیا کپ میں جب افغانستان کے خلاف کھیل رہا تھا تو اس میچ کا ہم نے بہت انجوائی کی تھی اور پریشر بھی تھا کیونکہ لاس ٹور میں گیارہ سکور تھا اور اوپر سے بولر بھی بہت اچھا بولر تھا فرید تو ہم نے سوچا تھا کہ بھائی وغیرہ کہہ رہے تھے کہ میچ تو ہار گئے لیکن میں نے کہا کہ نہیں ابھی نسیم آ رہا ہے اور روتوں میرے ساتھ کلتے ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ وہ کس طرح ہیٹ مارتے ہیں تو مجھے لگا کہ یہ مطلب چیز کرے گا اور یہ دو چکیں مارے گا اور اس نے کر کے دکھا ہے اور جب وہ اس کے بعد گھر آیا تھا آپ نے کس طرح سیلیبریشن کی کیا خوشی کا اظہار تھا جی بالکل گھر والے سارے ہم ملنے گئے تھے ائرپورٹ اور دوست وغیرہ تھے سوسائیٹی کے لوگ تھے تو انجوائے بہت گئے تھے اچھا عبیت موسٹلی گھر میں جب کوئی بچہ کوئی کسی گیم میں جاتا ہے اور تو والدین جو ہیں وہ پسان نہیں کرتے کہ بچے پڑھ لکھ کے کچھ آگے بنیں زیادہ تر یہ پسان نہیں کرتے تو نسیم شاہ کے جو آپ کے جو والد صاحب تھے ان کی کیا فیلنگز تھی جب انہوں نے کرکٹ میں جانے کے لئے فیصلے کیا جی بالکل سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بچے کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کس چیز کا ٹیلنٹ ہے اس میں کرکٹ کا ٹیلنٹ ہے یا پڑھائی کا ہے مطلب جو بھی کھیل ہے جو بھی نیچرل ٹیلنٹ ہوتے تو اس کو دیکھنا چاہیے اور پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ کرنا چاہیے تو ابو تو یہی کہتا تھا کہ آپ نے پڑھنا ہے اور نسیم کا یہی شوق تھا کہ میں نے کرکٹ کلنا ہے تو چپ چپ کی مطلب گاؤں میں کلتا تھا ٹیپ بول سے پھر اس کے بعد ہارڈ بول پہ آگیا اور ہارڈ بول سے سواہت آگیا گاؤں میں پسیلٹیز نہیں ہے گراؤنڈ وغیرہ نہیں ہے تو ادھر لاہور آگیا پھر اور ادھر سے سسٹین کلتا نائنٹین بھی کلتا ایشیا کپ تو اس کے بعد ابو نے بھی اجازت دی اور سپورٹ کرتے تھے پھر ابو راضی ہو گئے پھر ابو راضی ہو گیا کہ اس میں ٹیلنٹ ہے اور یہ کر سکتا ہے تو نسیم شاہ نے پہلی شروعات کرکٹ کی جو پریکٹس کی تھی وہ کہاں سے کی جی پہلے شروعات تو گاؤں میں اس طرح کلتا تھا ہفتے میں ایک میچ ہوتا تھا لیکن ادھر گراؤنڈ اس طرح نہیں ہے جس طرح ایدھر لہور میں ہوتے اور جو سٹی وغیرہ میں ہوتے تو پھر وہ لہور آگیا اور لہور سلمان عبدالکادر اکیڈمی سے اس نے سٹارٹ کی اچھا نسیم شاہ جب گھر آتے ہیں تو ان کا کس طرح کی ان کی نیچر ہے آپ کو تو آپ کے زیادہ کلوز ہیں کیونکہ آپ چھوٹے ہیں کہ وہ سیڈ موڈ میں رہتے ہیں یا فنی موڈ میں رہتے ہیں وہ بس اس کا پتہ نہیں لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ باتیں کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور آگے مطلب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تو اس وجہ سے ہمیں بولتے ہیں بس فیوچر پلان کرتے رہتے ہیں فیوچر پلان بلکل کہ آگے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اور ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ کیا کر سکتے تو بس اس کو فالو کرتے ہیں اچھا موسٹلی اس عید میں جو ہے وہ لڑکوں کی کچھ ایکسٹر اکٹیوٹیز بھی ہوتی ہیں تو نسیم چاہ کی کرکٹ کے علاوہ کس چیز میں دلچسپی ہے مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور چیز میں بھی ہو لیکن زیادہ تر اس کا جو ہے کرکٹ پہ ہے اور سارا دن بس کرکٹی کھیلتا ہے اور کرکٹ کے لوگوں کے تو لڑکیاں فینس ہی بہت زیادہ ہوتی ہیں اس ٹائم میں بھی گراؤنڈ میں اور ویسے بھی آل اوور ورڈ میں تو نسیم چاہ کی فینس کیسی ہیں کچھ آپ کنٹیکٹ کرتی ہیں یا آتی ہیں جی بلکل کنٹیکٹ وغیرہ کرتی ہے شوک رکھتے کرکٹ کا تو بس فینس میسج وغیرہ کرتے تو ہم ان لوگ کا بھی شکریہ دا کرتے کہ اتنے شارٹ ٹائم میں ہمیں ٹائم دیتے اور بہت شکریہ ان لوگ کا اچھا نسیم شاہ کی والدہ جو کہ آپ کی والدہ تھی ریسنٹی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کے بعد ہم نے پتا چلا کہ کافی زیادہ وہ سیریس رہنے لگ گئے ہیں تو کیا اس کی یہی وجہ ہے آہ جی بلکل یہی بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ جب گھر میں امی ہوتے تو مطلب بیٹا خوش ہوتا ہے امی کو دیکھ کے اس کی ساتھ ہوتا ہے تو یہی بھی ہوتا ہے اور مطلب وہ کرکٹ میں بھی اتنا فوکس دیتے ہیں کہ جو باہر کی چیزیں ان کو سائیڈ پر رکھتے ہیں تو ان کو کیا ہوا تھا کیسے ڈیتھ ہوئی کچھ بھی نہیں اس طرح آ رہی تھے لاہور راستے میں تو بس راستے میٹر ٹیک ہوا تھے جب آپ کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو نسیم شاہ پاکستان میں تھا یا باہر تھے نہیں نسیم کا ڈیبیو میچ تھا اسٹریلیا کے خلاف تو اسٹریلیا میں تھا تو پھر ادھر پہنچ نہیں پائے نہیں کیونکہ ٹائم لگتا ہے ادھر آنے کا اسٹریلیا بہت دور رہتے دو تین دن لگتے تو پھر جو بڑے تھے کوچز وغیرہ ابو سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ بس ان لوگوں کے لیے امی کے لیے دعا کرے اور آپ آنی سکتے تو بس ادھر سے سب نے کہا بھائی وغیرہ نے کہ بس دعا کیا کرے اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ٹائم پہ جب آپ کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا کہ نسیم شاہ اس تیم پہ اپنی والدہ کی ٹائم پر گھر پہنچنا پائے تو کیسی کیفیت تھی جی بلکل سارے نراستے کہ آیا نہیں لیکن ہم نے یہی سوچا تھا کہ اپنی ملک کیلے کیل رہے اور اس کو کیلنے دے تو ملک کے خاطر ہو نہیں ہے آپ کا بھی نیکسٹ یہی پلان ہے نسیم شاہ کے پیچھے جی بلکل یہی پلان ہے اور انشاءاللہ محنت کرتا ہوں اور باقی اللہ کے ہاتھ میں تینکیو ویری مچ جی ناظرین آپ نے آج دیکھا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ نسیم شاہ پلئر بیسٹ پلئر جو کہ سارے دنیا انہیں جانتی ہے پورے ورلڈ میں جو ہے وہ ان کی دھوم مچی ہوئی ہے اور ان کی وجہ سے جو ہے آج پاکستان انگلینڈ کے ساتھ جو ہے فائنل میں جا چکا ہے اور کھیل رہا ہے آپ نے ان کے گھر کا ویو دیکھا ان کا لائف سٹائل دیکھا ان کے والد صاحب کی گفتو ہم نے آپ سے شیئر کی اور ان کے چھوٹے بھائی عبیت شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے تو امید ہے آپ کو وہ سب جو ہے وہ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ انقریب ہمارے چینل پر آپ نسیم شاہ کا بھی انٹرویو دیکھیں گے تب تک ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ